اسلام علیکم مہد سیدخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پربنی آج جتک چلتے ہیں آج کی سب سے بڑی اور خاص خبر کی طرف کل دو سپٹیمبر دوہزار بیس کل سے ان لوگوں کے لیے بہت بڑی خوش خبری ہے ان لوگوں کے لیے خوشی کی بات ہے جو لوگ پربنی شہر سے باہر جانا چاہ رہے ہیں اور جو لوگ پربنی شہر میں باہر سے پربنی شہر میں آنا چاہ رہے ہیں ایسے لوگ پرونی شہر سے باہر جا سکتے ہیں اور پرونی شہر میں باہر سے آ سکتے ہیں ریلوے روٹ کل سے شروع ہو رہا ہے ایسا ریلوے پرشاستن کی جانب سے بتایا گیا ہے دو سپٹمبر 2020 سے پرونی شہر کے انوشیہ ٹاکیس کے بازو کا ماہر منگل کاریل ہے یہاں پر ادیوکپتی افزل سیٹ پاڑیلا ان کی جانب سے ان لوگوں کے لیے خاص طور سے ان لوگوں کے علاج کے لیے جو کورونا پوزیٹیو پائے جائیں گے جو کورونا گرست پائے جائیں گے ان لوگوں کے علاج کے لیے خدمت خلق کے طور پر افزل سیٹ پاڑیلا نے ایک آئی سیو ہسپٹل شروع کیا ہے جو دو سپٹمبر 2020 سے آپ کی سیوہ میں رہے گا دو سپٹمبر 2020 کو اس کا ادھاٹن کیا جائے گا اور دو سپٹمبر 2020 سے ہی پیشنٹس لینا بھی شیاں پر ہو سکتا ہے کہ شروع کیا جائے گا جن طور شہر سے تین کلومیٹر دوری پر مندار پیٹرول پرم کے پاس آندھرا پردش سے سولاپور مچھی لے جانے والا ٹرک اس ٹرک کا ڈرائیور اور کلینر ڈرائیور کی تو طبیعت ابھی اچھی ہے لیکن جو کلینر ہے وہ کلینر کی طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے سنڈے کی شام دیر رات سنڈے کو دیر رات طبیعت اچھانک خراب ہو جانے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور ڈیتھ ہونے کی وجہ سے صبح میں پتہ چلا ہے کہ اس کلینر کی ڈیتھ ہو گئی ہے کلینر کو شہو اچھے دن کے لیے پوسٹ مارٹم کے لیے جنتور کی ہسپٹل میں لے جایا گیا ہے پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ آنی باقی ہے یہ نیوز کور کی ہمارے زلہ پرتی نے دی سوہل تامبولی اینوڈ پربنی کے زلہ کا رگرہ میں چوریسی قیدی کورونا گرست پائے گئے تھے جس میں ونیس قیدی ایسے تھے جن کا علاج چل رہا تھا پربنی کے سامانی آسپتال میں ونیس میں سے تین قیدی ایسے نکلے جو گمبیر گنوں میں ملوث تھے جن پر گمبیر خطرناک گناہوں کا عاروپ لگایا تھا وہ لوگ خطرناک گناہوں میں ملوث تھے ایسے تین قیدی پربنی کے سامانی آسپتال کے تیسری منزل پر جن میں جن کا کورونا پوزیٹیو کا علاج شروع تھا کورونا گرست ہونے کی وجہ سے انہیں پربنی کے سامانی آسپتال کے تیسری منزل پر ایڈمیٹ کر آیا گیا تھا وہاں سے اس جگہ سے شترنجی اور بیڈ شیٹ کی رسی بنا کر انہوں نے سلیہ وہاں کے تیسرے منزل کی کھڑکیوں کے سلیہ توڑ کر وہاں سے انہوں نے پلان کیا اور وہاں سے بھاگ نکلے ان کی پربنی پولیس پرشاہ سن کی جانب سے تلاش جاری ہے یہ نیوز کور کیا ہمارے زلہ پرتی نے دی سوہل تامولی صاحبی نوڑے پربنی کے میڈیکل کالیج کی مانگ دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہے اور میڈیکل کالیج کے ایڈمیشن کا جو ستر تیس کا فارمولہ ہے اس فارمولے کو رد کیا جائے ایسی بھی مانگ یہاں سے پربنی شہر سے ہو رہی ہے پربنی کے لڑکے خاصدار سنجھے جادو اور اسی کے ساتھ نے پربنی کی نو نیروچت خاصدار خوزیہ تحسین خان اسی کے ساتھ نے پربنی کے عامدار رکٹر راہل پارٹیل اسی کے ساتھ نے پربنی کی مہاپور انیتہ سون کامڑے ان لوگوں کے ساتھ میں ان کے کارے کرتے اور سبھی لوگ پربنی شہر کے شیواجی چوک سے آج سائن لینا شروع کیا ہے انہوں نے کہ اس بارے میں اس لیے سائن لینا شروع کیا ہے کہ اس فارمولے کو مہارا سوش آسن نے پوری طرح سے رد کر دینا چاہیے کینسل کر دینا چاہیے ایسی مانگ پربنی شہر سے ہو رہی ہے یہ نیوز کور کیا ہے ہمارے اس جلہ پردی نے دی سوہل تامولی صاحبی نوڑے چاہرے اس کے چلتے پربنی کے زلہ دیکاری دیپک بنگری کر سار آپ نے یہ آوان کیا ہے پربنی کی جنتہ سے کہ کسی بھی طرح سے آپ مارکٹ تو پوری طرح سے شروع ہو گیا ہے لیکن مارکٹ شروع ہونے کے باوجود بھی آپ آپ نے آپ کا خیر کرے کورونا بادیت ہونے سے بچے آپ پربنی شہر میں جب بھی آپ اپنے گھر سے باہر نکلے بگر ماس کے باہر نہ نکلے اور سوشل ڈسٹنس کو مینٹین ضرور کریں جب تک آپ سوشل ڈسٹنس کو مینٹین نہیں کریں گے تب تک آپ کورونا بادیت ہونے سے نہیں بچیں گے آپ جب بھی پربنی شہر میں آپ اپنے گھر سے باہر نکل رہے ہیں تو اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں کہ ماسک لگا کر وہاں نکلے اپنی سیفٹی آپ کریں ایسا آبان پرمنک زلادیگاری دیپک مگڑکر صاحب نے کیا ہے مہیو سید اخیل آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ پرمنی آج تک آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے بعد بے لیکن کا بٹن ضرور دبائے اسی کے ساتھ آپ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ ضرور کریں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پربھڑی آج تک آپ ہماری یوٹیوب چینل کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب تو ضرور کریں آپ کی آواز پربھڑی آج تک آپ ہمیں فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں سید اکیل